ہائینہ جنگل کا ایک ماتر ایسا جانور ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ ہیٹ کیا جاتا ہے اب ان کو ناپسند کرنے کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں جیسے ان کے سکار کرنے کا طریقہ ہائینہ جب کوئی سکار کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے سکار کا پیچھا کرتے ہیں اور تب تک اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ پوری طرح سے تھک نہ جائے تھکنے کے بعد جب سکار بھاگ نہیں پاتا تب یہ ہائینہ اس کو جندہ ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں دوسری وجہ ان کو ہیٹ کرنے کی ہے ہائینہ بہت بڑے چور ہوتے ہیں یہ دوسرے پریڈیٹرز کے کیے ہوئے سکار کو چھوڑا لیتے ہیں یا ان سے چھین لیتے ہیں چونکہ ہائینہ گروپ میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ سنکھیا میں ہوتے ہیں اس لیے یہ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور پریڈیٹرز سے بھی کھانا چھین لیتے ہیں لیکن جنگل کے اتحاس میں ایک ایسا سیر کی ہو گریٹس وید فائر یہ سین نورڈن بورٹس وانہ میں ساؤتی نیسنل پارک میں اپنے بڑے بھائی مانڈیوو کے ساتھ رہتا تھا نٹوارڈو میلہ آکار میں اپنے بھائی سے تھوڑا چھوٹا تھا مگر اس کی ہمت اور زکار کرنے کی قلعہ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا بھلے ہی ساؤتی پرائیڈ میں یہ دو میل لائن رہتے تھے لیکن نٹوارڈو میلہ ہمیں سپرائیڈ کی رکھ سا کرنے میں اپنے بھائی سے دو قدم آگے رہتا تھا چاہے وہ دوسرے سیروں سے اپنے پریوار کی رکھ سا کرنا ہو یا چھوٹے چھوٹے کپس کو جنگل کے دوسرے جانوروں سے بچا کر رکھنا نٹوارڈو میلہ اپنے ویوار سے جتنا خطرناک تھا دکھنے میں اتنا ہی آ کر سک بھی تھا اس کی گردن پر موجود گھنے بال اور چوڑی چھاتی اس کو بہت ہی سندر مناتے تھے نٹوارڈو میلہ کو رسک لینا بہت ہی پسند تھا اگر یوں کہا جائے کہ یہ خطروں کا کھلاری تھا تو غلط نہیں ہوگا اس کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ سامنے کون ہیں اکثر ہاتھی ان کی پرائیڈ میں آ جایا کرتے تھے ویسے تو عام طور پر سیر ہاتھیوں پر حملہ نہیں کرتے اور جہاں تک سمبھو ہوتا ہے سیر ہاتھیوں کو آوائیڈ کرتے ہیں اس کا کارن ہے ہاتھیوں کا وصال ہونا جس کی وجہ سے ان کو آسانی سے نہیں مارا جا سکتا اور ساتھ ہی گمبیر چوٹ لگنے کا بھی خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے لیکن نٹوارڈو میلہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کو اس بات کا جرابی ڈر نہیں تھا کہ اس کو گمبیر چوٹے بھی لگ سکتی ہیں وہ بس ایک بات جانتا تھا کہ وہ جنگل کا راجہ ہے اور باقیوں کو اس کے سامنے جھکنا ہے اس لئے اپنی پرائیڈ میں آئے ان طاقتور ہاتھیوں پر بھی وہ بے خوف ہو کر حملہ کرتا تھا اس کی اسی ہمت اور ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے ہاتھیوں میں ایک دہست کا ماہول رہتا تھا نٹوارڈو میلہ کو ہائنہ سے بہت نفرت تھی ہائنہ کو دیکھ کر وہ اپنا کنٹرول کھو دیتا تھا دراصل ہائنہ کا گروپ میں رہ کر دوسرے پریڈیٹرز کا کھانا چھیل لینا اور موقع لگنے پر ان کے بچوں کو مار دینا یہ سب نٹوارڈو میلہ کو بلکل بھی پسند نہیں تھا ایک بار نٹوارڈو میلہ کا بڑا بھائی مانڈیوو اکیلا سکار کی تلاس میں نکلا اور دوسری طرف ہائنہ کا ایک گروپ مانڈیوو پر اپنی نظر بنائے ہوئے تھا اور جیسے ہی ہائنہ کے اس گروپ نے مانڈیوو کو اکیلے جاتے دیکھا تو انہوں نے اس کو اپنا سکار بنانے کا ارادہ بنا لیا نٹوارڈو میلہ کی گیر موجودگی ان کے لیے ایک سنہرا موقع تھا اور جیسے جیسے مانڈیوو آگے بڑھ رہا تھا ہائنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور پھر موقع دیکھ کر انہوں نے مانڈیوو پر حملہ بول دیا مانڈیوو اچانک اس حملے سے بوکھلا گیا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اوپر سے ہائنہ سنکھیا میں بہت ہی زیادہ تھے جس کی وجہ سے وہ مانڈیوو پر بھاری پڑھنے لگے اور تب ہی نٹوارڈو میلہ وہاں آ گیا اس کو دیکھ کر اتنے سارے ہائنہ کی سٹی پٹی نٹوارڈو میلہ نے ہائنہ کے جیون میں اتنا کوہرام مچایا کہ اس کو اب ہائنہ کلر کے نام سے جانا جانے لگا ہائنہ میں اس کا خوف اس قدر بڑھ گیا تھا کہ بھلے ہی وہ سنکھیا میں کتنے ہی کیوں نہ ہوں لیکن جراسی بھنک لگتے ہی وہاں سے بھاگ جاتے تھے اب تک نٹوارڈو میلہ بہت سارے ہائنہ کی کل ماتا کو ماننے کا دراصل ہائنہ میں فیمیل ہائنہ گروپ کو لیڈ کرتی ہے یہ آکار اور طاقت دونوں میں میل ہائنہ سے بڑی ہوتی ہے اس لیے یہ لیڈ بھی کرتی ہے جو فیمیل ہائنہ لیڈر ہوتی ہے اسے کل ماتا کہتے ہیں اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا نٹوارڈو میلہ کو انتظار تھا دراصل دھوکے سے ہائنہ کی لیڈر اس کے سامنے پڑ گئی اور جو آگ اس کے دل میں لگی تھی اس کو ٹھنڈا کرنے کا آج اس کے پاس موقع تھا اب جرہ گوھر سے دیکھئے کیسے اس خطرناک اور طاقتور سین نے اپنا بدلہ لیا اور نٹوارڈو میلہ یہی نہیں رکا ہائنہ کی لیڈر کو ماننے کے بعد بھی وہ لگاتار ہائنہ کا سکار کرتا رہا اس کے علاوہ یہ سیر دوسرے بڑے اور طاقتور جانوروں کا بھی سکار بے خوف ہو کر کرتا رہا خطرناک بھیسوں کے جھنڈ میں گھس کر ان کا سکار کرنا اس کو بہت پسند تھا اس کو پروہ نہیں تھی کہ اتنی ساری بھیسوں میں جا کر سکار کرنے پر اس کی جان بھی جا سکتی ہے نٹوارڈو میلہ اور اس کے بھائی نے ساووتی میں کئی سالوں تک راج کیا اس دوران نٹوارڈو میلہ نے بہادری سے اپنی پرائیڈ کی رخصہ کی اور ہائینا کو وہ لگاتار مارتا رہا نٹوارڈو میلہ جتنا خطرناک تھا اندر سے اتنا ہی دیالو بھی تھا ایک بار اس نے ایک بڑے سیر کو اس کے انتین دنوں میں اپنی پرائیڈ میں رہنے کی اجازت دی جبکہ عام طور پر سیر ایسا نہیں کرتے ہیں بلکہ اگر کوئی ان کی ٹرائیٹری کے آس پاس بھی آیا تو وہ اسے مار ڈالتے ہیں لیکن نٹوارڈو میلہ نے ایسا نہیں کیا سمیہ کے ساتھ نٹوارڈو میلہ بڑا ہونے لگا اور اس میں وہ پہلے جیسی تیزی اور طاقت نہیں رہی اور اسی کا فائدہ اٹھا کر جوان سیروں کے ایک گروپ نے اس کو اور اس کے بھائی کو ان کی ہی پرائیڈ سے نکال دیا اب دونوں بھائی بے گھر ہو چکے تھے کبھی اس ٹرائیٹری میں جاتے تو کبھی اس ٹرائیٹری میں لیکن کسی نے بھی ان کو پناہ نہیں دی نٹوارڈو میلہ اب دردر کی تھوکرے کھا رہا تھا ایک سمیہ تھا جب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے کھڑا بھی ہو سکے اس ہائنکلر میجسٹک لائن نے اپنی جندگی گورو کے ساتھ جی تھی اور پھر آخرکار ایک دن سال 1991 میں یہ دونوں بھائی بھٹکتے ہوئے گورنمنٹ کے اس ایریا سے گجر رہے تھے جہاں پر گورنمنٹ نے ہنٹنگ علاو کر رکھی تھی تب ہی ٹروفی ہنٹرز نے بڑی بے رہمی سے ان دونوں بھائیوں کو مار ڈالا اور اس طرح سے ایک بہت سندر طاقتور گورو سالی اور دوسروں کو پناہ دینے والے میجسٹک لائن کا دکھ دیانت ہو گیا اور یہ سب کرنے والے کوئی جانون نہیں بلکہ انسان تھے امریکہ کی کسی شاپ پر جہاں نٹوارڈو میلہ کی خال ٹنگی ہوگی اس کے آنر کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس سیر نے کیسی جندگی جی ہے روز ویرتا کی ایک نئی کہانی لکھنا اکیلے ہاتھیوں اور خطرناک بھائیسوں سے فائٹ کرنا اپنی فیملی کی رقصہ کے لیے کھونی سنگرز کرنا مجبور اور بوڑے سیر کو پناہ دینا اور نسچت روپ سے ہائنا کے خلاب اس کے لگ بگ ہر رات کے پرتی سوت کو اس کی فیکی پرتی اور مرجاتی خال پر کبھی نہیں دیکھا جا سکتا